کارٹون پرائیم آہ اوئی بہت درد ہو رہا ہے کچن میں کھانا بنا دی رفت نے عبداللہ کی آواز پہ چون کر باہر دیکھا تو وہ سہن سے لنگڑا کر کراہتا ہوا آ رہا تھا اور دو دوست اسے سہارا دیئے ہوئے تھے یا خدایا یہ چوٹ کیسے لگ گئی میرے بیٹے کو اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے رفت نے قدر فکرمندی کا اظہار کیا مسجد سے نکل کر آنٹی یہ گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں پتھر سے ٹکڑا کر گیر گیا عبداللہ کی دوست نے وضاحت دی عبداللہ کی شلوار گھٹنے سے پھٹی ہوئی تھی اور ہلکا سا خون بے کر اسے لگا ہوا تھا درد کی شدت چہرے کی آثار سے نمائیا تھی سڑک پہ گرنے کے باہر سڑی پہ لگنے والی چھوٹ ویسے بھی بہت تکلیف دیتی ہے رفت نے جراسیم کشتوا سے عبداللہ کا گھٹنا ساف کر کے کپٹے تبدیل کروایا اور پھر اسے ٹکا لگوایا شام کا رفت بچوں کے پاس پیٹھی تو حالہ عبداللہ کو سمجھانے لگی کہ بیٹا سڑک پہ دھیان سے دیکھ کر چلا کریں نظریں نیچی رکھا کریں تاکہ ٹھوکر نہ لگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ایسے ہی چلتے تھے حالہ نے دلچسپی لیتے ہوئے مزید جانا چاہا جیسا کہ ابھی بتایا ہے وہ ہمیشہ نظریں چکا کر چلتے تھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتے تھے چلتے ہوئے ان کا وزن پاؤں کی انگلیوں پہ ہوتا گویا کے بلندی سے پستی کی طرف اتر رہے ہو جی امی اگر انسان چھوٹے چھوٹے قدموں سے نیچے دیکھ کر چلے تو کبھی بھی نہیں گرے گا نا عبداللہ گویا ہوا جی بلکل بیٹا ہمارے نبی کی ہر سنت میں خیر ہی خیر ہے وزن پاؤں کی انگلیوں پہ ڈال کر چلنے کے بہت چارے فائدے ہیں اس سے کبھی بھی کمر میں درد نہیں ہوتا ٹھیک ہے آج سے ہم امی جان ایسے ہی چلا کریں گے اور ہمیشہ ان سنتوں کا خیال رکھا کریں گے حالہ نے مان سے کہا تو عفت مسکرانے لگی کارٹون پرائن کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے موسیقی موسیقی